نتیر سنگ کی انجیر ایسرہ باب پہلی سے سترہ آیت تک پڑھیں گے ان دنوں میں یحنہ ببتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان نے یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی باٹشاہی نزدیک آگئی ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر جشایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداون کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو یہ یحنہ اونٹ والے کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھیں اس وقت یروشلم اور سارا یہودیہ اور یردن کے کنارے اور اس کے گرد و نواہ کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے ببتسمہ لیا مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو ببتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے ساپ کے بچوں تم کو کس نے جتلا دیا کہ آنے والا خضب سے بھاگو پس توبہ کے موافق ٹھیل جاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور وہ درختوں کی جڑ پر کلھارا رکھا ہوا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے میں اس کی جیوٹیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کو رول خدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا اس کا چھاج اس کے لیے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھیلوں کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گہوں کو تو کہتے میں جمع کرے گا مگر بھوسی کو اس آگ میں جلا دے گا جو بجھنے کی نہیں اس وقت یسو گلیل سے یردن کے کنارے یوہنہ کے پاس اس سے ببتسمہ لینے آیا مگر یوہنہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے ببتسمہ لینے کیا مخاطب ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اس طرح ساری راستوازی پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس نے ہونے دیا اور یسو ببتسمہ لے کر پھل فور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور یہ دیکھ آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں یہاں پر مطیر رسول کے انجیر اس کا تیسرا باب فتم ہوتا ہے